آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا ٹی وی کے بلیٹر نائنے دکن کے قبروں کی شروعات میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف حدیث نوضی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابدی کفضل القمر علی سائر الكواکر سنن ابن ماجہ عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر تفصیلی خبروں سے پہلے ڈالیں گے ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر ریاست میں بین اللہ اخمامی آٹو موبائل کمپنی فیئٹ کرے گی سرمایہ کاری آئی ٹی ریاستی وزیر کے ٹی آر کا بیان مجلس کو خرید سکے ایسی کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی صدر بشریف بیرسٹر اصددین ویسی کا ممتہ کو ٹوک جواب گریٹر ورنگر بلدی کارپریشن کی ترخی تلنگانہ حکومت کانیز بولین ریاستی وزیر ایرابلی کا بیان رخ کریں گے تفصیلی اور اہم خبروں کی جانی ریاستی وزیر برائے آئی ٹی وسنت کے تارک رامہ راؤنی آج اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ دلا دی گئے اب تلنگانہ میں مشہور بین الاقوامی آٹو موبائل کمپنی فیئٹ نے بھی ریاست میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جو کہ ریاست کے لیے فخر کی بات ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ابھی تک مختلف بین الاقوامی کمپنیوں گوگل، فیس بک، امیزون نے ریاست میں سرمایہ کاری کی ہے اور اس سے یہاں کے نوجوانوں کو کافی روزکار فراہم ہوا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اب فیئٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تلنگانہ میں پندرہ کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہے ریاستی وزیر برائے زیرات نیرنجن نڈی نے آج بنپرتی زلے بستخر پر پچاس کروڑ کے لاغت سے سڑک توسی کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اندہابات کے دوران چیف میسٹر نے ونپرتی شہر کے عوام سے سڑکوں کی توسی کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو آج بفا کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ زلے ونپرتی میں سڑکیں اور دی کر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی موسیقی 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 ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے جناب مائنٹی منسٹر جناب کپولا کپولا شیکر صاحب سے کپولا عیشور صاحب سے آج ریپینٹیشن کیا ان کو دیا انہوں نے اس کے اوپر کافی مضبیت رد عمل ظاہر کیا اس کے ساتھ ساتھ جو مائبون نگر میں جو دو ایک لڑکے کو لڑکی کو اپنے نوکری سے نکال دیا گیا اس کے اوپر ہماری فائٹ جاری رہے گی اور جو نائنصاف یہاں ہو رہی ہے اس کے اوپر ہماری فائٹ جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اور ایک ریپینٹیشن دیا جس میں جس طرح سے دوسرے ریڈنشل سوسائٹیز میں کانٹرائٹ ٹیچرز کی تنخواہیں جیسا اضافہ کی گئی ہیں ویسا ٹمریس میں کیوں نہیں کیا گیا اس جیو پر عمل کیوں نہیں کیا گیا جبکہ کیسیہر صاحب نے کافی پورے اعتماد انداز میں ٹمریس کو خیام کیا اس کے اوپر انہوں نے کافی اپنا وقت بھی لگایا اور اس کے اوپر ان کا دھیان بھی ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں سے بھی ہوں گا اور ہم اوپر بھی جائیں گے اور جہاں تک بھی ہے ایسے کیسز کو ہم لائیں گے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جو ٹمریس مائنارٹیس کے لیے خائم کی گئی ہے اس میں مائنارٹیس کے ساتھ ہی نائنسا بھی کی جا رہی ہے یہ چیز ہم آگے لے کے جائیں گے ٹی آل میں وہاں کبھی بھی مائنارٹیس کے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی اور لڑ رہی ہے لڑ رہی ہے بھی میں اس چینل کے ذریعے سے میں سٹی انڈیا نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری حق کی آواز کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیے تو آپ نے دیکھا ٹی آل میں وہاں خائدن کا یہ الزام ہے کہ جو تخریرات وہاں پر ہو رہے ہیں اس میں بدنانوی رہے ہیں اہددار ایک دیسے سے مل جل کر جو اسے بدنانوی کا کر رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پر کام کر رہے انہوں نے بینا کسی وجہ کے انہیں برطرف کیا جا رہا ہے ان کی جگہ اپنے رشداروں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں ان نظامات کے ساتھ آج فارغ حسین صاحب اور ان کی ٹیم نے کپولا ایشور صاحب سے جو وزیر اقلید وحبود ان سے ملاخت کی اور نمائندگی کی ان کا کہنا تھا کہ وزیر موصوب نے مضبط ردی ملکہ اظہار کیا خسوم تحقیقات کا وہ آلہ حسین کو ہدا دینے کی انہوں نے بات کہی ویڈیو جنرلیس جمیل کے ساتھ میں عمد تحقیق حسین سٹینڈیا نیوز حق کی آواز رکن اسمبلی راج اندنگر پرکاش گوڑ نے آج شمش آباد بلدیا میں کم و بیش دو کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والے ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا ہے اس موقع پر پرکاش گوڑ نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی چیف نیسٹر کے سی آر کی ترجیحات میں ہیں اور حلقہ اسمبلی میں جو بھی ترخیاتی کام انجام دیے جارے وہ سی ایم کے سی آر کی مرہونے منات ہے موسیقا موسیقی 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 شخصیات ایسی جنہیں دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوں گے موسیقی ان کی راہ پر آپ بھی چلنے لگیں گے موسیقی جو اپنے سفر حیات میں کبھی رکے نہیں موسیقی وہ آگے پڑھتے ہی گئے اور کامیابی ان کے قدم جمتی گئی ہم آپ سے ایسے ہی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے موسیقی تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام ایک سفر کامیابی کا موسیقی موسیقی آسام کے چنندہ باغات سے چنی ہوئی تازہ دم چائے ایف کے آسام چائے ہر کھونٹ میں تازی لائے ایف کے گولٹی، ایف کے فیملی مکس ٹی، ایف کے زیفران لیف ٹی، ایف کے گرین ٹی مختلف چار اقسام میں دستیاب ہیں شہر کے سب ہی سپر مارکٹس، شاپنگ مال اور کیرانہ کی سب ہی نمائندہ سٹورز پر دستیاب ہیں تو بھی دیر کس بات کی ابھی جائیں اور اپنے گھر لے آئیں سن 1970 سے آوام کی خدمت میں ایف کے آسام چائے بریک کے بعد بڑھتے ہیں مسید اہم خبروں کی جانب صدر مجلس پیلسٹر اسود الدین اویسی نے ممتب انرڈ جی کے اس بیان پر کے مجلس کو بنگال کے نخابات میں لانے کے لیے بی جی پی کروڑوں روپے قرچ کر رہی ہے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئی کہا کہ ممتب انرڈ جی بنگال میں مجلس کی آمد سے قوف زدہ ہے اور ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ مجلس کو کوئی قرید سکے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکا ہے ممتب کو چاہیے کہ اپنا پہلے اپنا آنکت درست کر لے تو بھئی اسود الدین اویسی کو کوئی اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا دنیا میں جو دولت کی بنا پر خرید سکے تو یہ ان کا یہ الزام بے بنیاد ہے اور یہ بخلہات کا شکار ہو چکی ہے ممتب انرڈ جی کو فکر کرنی چاہیے اپنے گھر کی اتنے لوگ ان کے بی جے پی میں جا رہے ہیں وہ اس کی فکر کرے اور ممتب انرڈ جی کو ہم ایک انسالسٹیٹ سجیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے بی جے پی سے مخابلہ کیا پارلیمنٹ کے چناؤں مجھے سترہ بی جے پی جید گئے ہم تو تھے بھی نہیں وہاں پر اور دوسرا ممتب انرڈ جی نے بیہار کے اوٹرز کو ان کی بیزتی کی ہے یہ کہہ کر کہ ان کو کامیل ملی بیہار میں تو جو لوگ ہم کو اوٹ دیئے گرینڈ ڈیموکرٹک سیکرڈر لائنس کو جس میں رادبر صاحب کی پارٹی ہماری پارٹی کشوہا صاحب کی پارٹی بی ایس پی تھی یہ تو ان کی توہین کر رہی ہے نمائش سوسائیٹی حضرباد کی جانب سے سنتی نمائش سال دوہزار اکیس کو موقع کیا گیا ہے اس خصوص پہ نمائش سوسائیٹی کے حدیدار آدیتیا مرگر نے آج ہمارے ایڈیٹر محمد تخی حسین کے ساتھ خصوصی گفتگو میں بتایا کہ کوویڈ زوابت کے مطالق محکم سہت سے مشاورت کے بعد بہت جل نمائش کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے اس دور بھی نمائش کا انعقاد سوسائیٹی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں پیش خدمت سے اس خصوص میں ہمارے ایڈیٹر وریاستی بیورو محمد تخی حسین کی یہ قاس رپورٹ اب میرے ساتھ حیدرباد سنتی نمائش کے میڈیا انچارڈ اور موزیس ممبر سوسائیٹی جناب عیتیا مورگن صاحب موجود ہیں آئیے جانے کی کوش کرتے ہیں کہ آپ سے کیا وجہ ہے کہ اس بار وقت مخرر پر سنتی نمائش کا آغاز نہیں ہو رہا ہے کیوں اس کو موخر کیا گیا اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں وجہ تو ایک پریس لٹس جاری کر دیا گیا ہے لیکن ہم نے چاہا کہ ہمارے ناظرین کو راست سنتی نمائش کے احساداروں سے اس بات کی اطلاع دے دیں کیونکہ لوگوں میں تذبت دیکھا جا رہا ہے مسلسل ہمیں فون کا محصول ہو رہے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے ہم نے تو اپنے پرگرام میں وجہ بتا دی ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں جو اس طرح ہے اس اس طرح کی کرفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں سنتی نمائش کے دفتر پہنچے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ حدیتیا مورگن صاحب ہیں آئیے ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس بار نمائش کو موخر کیا گیا ہے نمائش کے اناگریشن جو ہر سال جینوری ایک تاریخ کو ہوتا ہے اس کو ہم انڈیفنیٹلی پوسٹ پون کر دیئے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ نمائش کے تیاریاں ایک دیڑ مہینے کے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے لیکن دیڑ مہینہ پہلے مطلب اکٹوبر میں یہ کرونا وائرس کے جو پروٹوکال ہوتے ہیں لارج گیدرنگز کے واسطے پرمیشن اس کے پہلے دیا گیا تھا کہ دو سو لوگوں تک آپ میٹنگز وغیرہ کنڈک کر سکتے لیکن دو سو سے بڑھ کے لوگ جب آتے ہیں تو کیا پروٹوکال فالو کرنا اس کو کیا پریکاوشنز لینا ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز کہیں گورنمنٹ کے طرف سے یا کسی ایکسپرٹ کے طرف سے نہیں تھا اور ہمارے ہارے نمائش میں تیس ہزار ایک ایک دن پہ پہن تیس سے لے کے بڑی بھاری میں لوگ یہاں پہ ویزٹ کریں گے تو ان کے واسطے ایک ایسی پروٹوکال لگانا ہے وہ کلیر نہیں تھا وہ نائی ہونے کے وجہ سے ہم لوگ نمائش کی ایرینجمنٹس شروعات نہیں کیے تھے اسی لیے یہ جنوری فرسٹ کو اناگریٹ کرنا ناممکن تھا اسی لیے ہم لوگ یہ جنوری فرسٹ کا پوست پون کرے ہیں نمائش پوست پون کیے ہیں کینسل نہیں کیے گئے ہیں یہ ایک دم میں کلیر کرنا چاہتا ہوں سر پھر اب دنوی کی افتدہ میں یہ نمائش کی افتدہ نہیں ہوگی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے کام باقی ہیں لہٰذا اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا ہے تو پھر کب سنتی نمائش کے آغاز ہونے کی امکانات ہیں دیکھیں ایک تو قائم ہے کہ ہماری دو طرفہ ذمہ داری ہے ایک تو ہمارے سٹال ہولڈرز جو یہاں پہ دکاندار آتے ہیں یہ پہتاریس دن میں جو بھی کاماتے ہیں چھے آٹھ مہینے یا دس مہینے تک جو ہے اسی سے روز گزارہ کر لیتے ہیں تو ان کی طرف ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمائش کو آرگنائز کریں اور چلائیں اور دوسری طرف کی ذمہ داری یہ ہے کہ نمائش کے جو آمدنی ہے جو خرچہ کے بعد میں جو آمدنی بچتی ہے اسے ہم لوگ ہمارے بیس تقریباً بیس سکولز اور کالیجز میں بٹر دیتے ہیں یہ سکولز اور کالیجز آدھل آباد میں ہیں رنگاریڈی میں ہیں مہبوب نگر میں ہیں سوریا پیٹ میں ہیں بھونگیر میں ہیں اور ہائدرواد سٹی میں ہیں تو ان تمام کالیجز کو ہم لوگ یہ نمائش کے آمدنی بانٹ کر کے یہ خفائتی دام پہ جو ہے education بچوں کو تعلیم دینے کی پرمپرہ رہی ہے ہماری 60-70 سال کی تو یہ سکولز اور کالیجز کو یہ انکم کی بہت ضرورت ہے تو اس لئے ہماری جمہ داری بنتی کہ ہم نمائش کو اس کے خاطر بھی چلائیں سو یہ تو خائم ہے کہ ہم نمائش کو کسی طرح یہ ایک سال مطلب 2021 2021 میں کسی طرح چلائیں لیکن جانوری ایک تاریخ سے شروع نہیں کر پا رہے ہیں کب کریں گے کائیسا کریں گے یہ تو ہم جو experts رہیں گے public health کے جو experts ہے ان لوگوں کے prescription کیا رہیں گے نمائش میں 20-30-30-30-30-30-30-30 لوگوں کو اندر چھوڑنے کے واسطے کائیسے precautions لینا ہے کس پرکار کے arrangements بنانے ہیں ان کے پاس سے جب clearly آ جائیں گے تو وہ arrangements ہم برابر رکھ کر کے نمائش کے آگاز کا اعلان کریں گے ناظرین یہاں آنے کے بعد مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ نمائش society کی جانب سے فلاحی کام بھی کیے جاتے ہیں نمائش society کا انعقاد نہ صرف نمائش society کی ارے عامدن ہی ہے بلکہ نمائش society کا انعقاد اس سے حاصل ہونے عامدن سے ریاست میں مختلف حضلہ میں اسکول کالجس وغیرہ کی مدد کرنا بھی شامل ہے جس طرح سے ہمارے عزیتیاں صاحب نے بتایا یہ بہت خوش آئین بات ہے society کے عامدنی سے یعنی کہ قوم کے نونحالوں کو میاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے تو کم از کم اس کاس کے لیے تبھی نمائش کا چلانا ضروری ہے یہ عزیتیاں صاحب کا کہنا ہے لیکن بحکومت صحیح کے ذمہ داران کے ساتھ گفت و شرید کے بعد یہ تحی کیا جائے گا کہ نمائش کا انعقاد کس طرح کیا جائے اور کب کیا جائے تب تک کے لیے ہمارے تمام ناظرین اور سنتی نمائش کی ہمارے چاہنے والوں کو انتظار کرنا پڑے گا ویڈیو جنرلیس عمد جمیل کے ساتھ میں عمد تخیر حسین سٹی انڈیا نیوز حق کی آز میں اب ہیدراباد کے سنتی نمائش میدان میں موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آج سولہ ڈیسمبر ہے اگر نمائش کا انعقاد ہوتا تو آج کی تاریخ میں آپ یہاں دیکھ پاتے کہ یہاں پر تمام دکانے سٹالز لگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی سجاوٹ وغیرہ جاری رہتی ہے لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ تمام علاقہ سنسان پڑا ہوا ہے کیونکہ سنتی نمائش کی آغاز تو جنوری سے ہوتا ہے لیکن اس کی تیاروں کا آغاز ماہ اکٹوبر سے ہو جاتا ہے اور دور درست سے آنے والے جو تاجرین ہیں اپنے سٹالز کو لگانا شروع کر دیتے ہیں پورا ایک مہنہ وہ کام چلتا ہے اس کی جنوری کے اتداء سے سنتی نمائش کا افتداء ہوتا ہے لیکن اس بار کیا بھی ہم نے یہاں کے معزز رکن نمائش سوشیٹی سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ کوویٹ کے جو زوابی تھے ان زوابیت میں نمائش کی تیاری کرنا سنتی نمائش کی تیاری کرنا مشکل تھا لہٰذا انہوں نے کچھ تاخر کی اور اب حکومت سے انہوں نے مطاربہ کیا ہے حکومت سے انہوں نے ربط کیا ہے اور محکمہ صحیح سے بھی انہوں نے ربط کیا ہے کیونکہ نمائش کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا موخر ضرور کیا گیا ہے کیونکہ نمائش سوشیٹی سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے مختلف ازرام میں اسکول کالیجز چلتے ہیں اور ان کالیجز کا انحصار نمائش سوشیٹی کے فنڈز پر ہی انحصار ہے تو اگر نمائش نہیں چلتی ہے تو پھر ان تعلیمی اداروں پر بھی اثرات مرتب ہوت سکتے ہیں لہٰذا نمائش سوشیٹی کا اداروں کا کہنا ہے کہ نمائش کو ہر حال میں منخط کرنا ہی ہے لیکن محکم سہت کے جو گائیڈ لائس ہوتے ہیں گائیڈ لائنس کے حساب سے نمائش کا انحصار عمل میں دائے جا گا کیونکہ نمائش میں روز آنا کامو بیش پچیس تا تیس ہزار افراد نمائش دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایسے میں کوویڈ پروٹوکول کو منٹین کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لہذا محکم سہت کی جو گائیڈ لائنس ہوں گی ان سے مشاورت ہوگی ان سے مشاورت کے بعد ہی سنتی نمائش کے انقعات کا کوئی تاریخ تائے کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدر آباد میں نمائش کے موقع کیا جانے کی طرح ملنے کے بعد سے شہریان حیدر آباد میں مایوسی کا عالم ہے چونکہ ایک بڑا طبخہ شہر حیدر آباد کا شہریوں کا وہ نمائش میدان نمائش سنتی نمائش سے اپنے گھر کی ضروریات کے سامان اور دیگر سامان کی خریدی کا انتظار کرتے ہیں سال بھر وہ اپنی جمع پوئی جوڑ کر رہتے ہیں تاکہ نمائش میں کچھ من پسند چیزیں خرید دی جائیں لیکن اس بار انہیں انتظار کرنا پڑے گا حیدر آباد نام پلی کے ایکزیبیشن گیراؤنٹ سے میں محمد تخیہ حسین سیٹی نی علیمش کے لیے ویڈیو جنلیس محمد جمیل کے ساتھ صدر آل میوہ کی قیادت میں آج تلنگانہ آل میوہ کی ایک وفت جس میں سیکریٹری ریاستی آل میوہ اسقادری اور سیکریٹری نشروع شاہد محمد عبدالرشید بھی شامل تھے سیکریٹری ٹیمریس کے دفتر واقعی بنجرہ ہلز پہنچ کر ان سے ملاخت کی اور ٹیمریس میں جاری بدنوانیوں کے خلاف ایک یاد داشت پیش کی گئی اس موقع پر سیکریٹری ٹیمریس محمد شفیع اللہ نے وفت کو تحقیق دیا کہ ٹیمریس میں سبھی بدنوان اعتداروں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ہے اور ایسی کسی بھی شکایت کے احسانے کے لیے فوری اختامات بھی کیے جائیں گے آج جناب شفیع اللہ صاحب سیکریٹری ٹیمریس سے ملاخت ہوئی ہمارے جو مطالبات تھے اس کے اوپر اس سے پہلے ان کو ریپینٹیشن دیا گیا تھا اور کئی چیزوں پہ آج ہماری ان سے بات ہوئی انہوں نے کافی مضبط ردعمل کا اظہار کیا لیکن ہم ان سے اور مضبط اقدامات کا کی تحق کو امید رکھ رہے ہیں میں تمریس کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمریس میں جیسا دوسرے ایسی ایسٹی آرگینیشنز میں جیسا 75 فیصد جیسا آؤٹسورسنگ کے ایمپلائیس کو اور طلبہ کو لیا جاتا ہے ویسا یہاں پر بھی اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور یہ جب انتظامیاں چاہی تو یہ کام کر سکتی ہے یہ ہمارے ٹی آل میں وقت ڈیمانڈ ہے اور ہم اپنے ڈیمانڈ کے لیے ہم کبھی بھی یہاں پر آتے رہیں گے اور یہیں ایک ہی نہیں ہے مائن آٹس کے ڈیمانڈ کے لیے ہم کہیں بھی جائیں گے اس کے یہ بات کہتے ہوئے میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹمریز میں اپنے بچوں کو شریک کروائیں اور ٹمریز کو مضبوط بھی کریں ٹمریز کی ٹمریز اگر مضبوط رہی تو آپ لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی اس لئے میں یہ بات بھی اپنے تنظیم کے طرف سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات میں جناب سیکریٹری صاحب تک ہماری بات پہنچنا چاہیے اور حکومت تک تو ہم منسٹر صاحب سے مل کے آئے ہم جا کر ملسٹر صاحب بھی بہت اچھا ریسپانس دی ہے ہمارے کو اس بات سے میں سب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس سے اتفاق کریں پہاڑی شریف پولیس ٹیشن حدود میں آج زہریلی سیندی پی کر ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے اور تین دیگر اشخاص شدید بیمار ہو گئے ہیں جیسے ہی اس بات کی تلعہ عام ہوئی مقام عوام نے سیندی کی دکان پر حلہ بولا اور اس کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے متوفی کے عراقی نے قاندون کو مومیسہ دینے کا مطالبہ کیا پڑنچیرو رکنے سملی محیبالڑی کے جانب سے ساکشی ریپورٹر کو دی گئی دھمکیوں اور اس کے ساتھ کے کے سلوک کے خلاف آج شہر اہدراباد کے صحافیوں اور صحافی تنظیموں کے جانب سے مہدی پٹم چورہ پر شدید احتجاج درج کیا گیا ہے اس موقع پر صحافیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایمیلے کے خلاف کاروائی کریں درج کیا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے ہاں حلیر پٹی طرو کے اندنے میں پا رکی صاحب کو اور ہی کرستار کریں موسیقی 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 ریاستی وزیر پنچائت ایرابلی دیاکر نے آج کہا کہ ہیدراباد کے بعد اگر سب سے تیزی سے اگر کوئی شہر ترخیق کر رہا ہے تو وہ ہے ورنگل انہوں نے کہا کہ کریٹر ورنگل بلدی کورپریشن کے لیے ریاستی حکومت مختلف اختامات اٹھا رہی ہے اور ہر سال تین سو کروڑوں کا بجٹ کریٹر ورنگل بلدی کورپریشن کے لیے مختص کیا جاتا ہے آج وسیر محصوف نے اہاتھ بلدی کورپریشن میں مجلس مجسم گاندھی کی نخاب کشائی کی اور بلدی اجلاس کا آغاز کیا اس موقع پر اس پروگرام میں چیف ویپ ونہ بھاسکر، عراقین پارلیمنٹ، بندہ پرکاش، پوسونوری دیاکر اور میر بندہ پرکاش ودیگر بھی موجود تھے نلمرد زلعی کلیکٹر مشرف علی فاروخی نے آج بھینسہ شہر کا دورہ کیا ہے اور بلدی حلقہ ساتھ میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے شہری طرحیاتی پروگرام کے تحت شمشان گھاٹ کی حد بندی کے کاموں کا بھی جائسہ لیا یہ شمشان گھاٹ آدھا اکڑ آرازی پر محید ہے اور اسی حد بندی کے لیے کروڑوں روپے کے تقمینہ لاغت سے کام جاری ہے اس دورے کے موقع پر کلیکٹر مشرف علی فاروخی نے کمیشنر بلدی احمی قدیر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شمشان گھاٹوں کی تعمیراتی کاموں کو نئے سال کے آغاز تک مل کروا لیا جائے اس موقع پر نائب صدر نشن بلدیہ محمد جابر احمد نے کلیکٹر کو اس شہر کے مختلف مسائل سے بھی واقف کروایا ہے کلیکٹر کے اس دورے کے موقع پر ایراجو تحصیل دار پینر سیار رکن بلدیہ قدیر بابا ایڈوکیٹ امتیاز الحق ودی کر موجود تھے موسیقی موسیقی ملٹن کے اختتام سے پہلے ڈالنگ کے ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر ریاست میں بین الاقمامی آٹو موبائل کمپنی فیئٹ کرے گی سرمایہ کاری آئی ٹی ریاستی وزیر کے ٹی آر کا بیان مجلس کو خرید سکے ایسی کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی صدر بشریف بیلسٹر اسودین ویسی کا ممتہ کو ٹوک جواب گریٹر ورنگل بلدی کارپریشن کی ترخی تلنگانہ حکومت کانیت بولین ویاسدی وزیر ایراب علی کا بیان آنے دکن کے خبروں میں فیلحال اتنا ہی مزید تاثرین اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی حق کی آواز موسیقی